بسم اللہ الرحمن الرحیم آگے بڑھ کر وہ سیاسی فلائی اور سماجی کاموں میں سرگاریمیوں میں حصہ لیتے ہیں مدرم سغیر صاحب کو گروپ میں اپنا آگرہ سٹوڈیو میں خوش آمدید کہتا ہوں سلام علیکم علیکم سلام ورحمت اللہ سغیر صاحب آپ پہ زندگی کا بیشتر حصہ بلوچستان کے پہاڑوں میں اور اس کے بعد آپ راولپنڈی میں اور کبھی کبھی آپ سنگولا میں بھی تشریف لے کر جاتے ہیں آپ نے پرائیمیری سے لے کر ہائی تک سنگولا کے سکول اسے تعلیم اصل کی اس طفعہ بھی آپ سنگولا تشریف لے گئے آپ نے کیا محسوس کی اثر ہو بہت شکریہ جناب اجاز یونت صاحب کے آپ نے مجھے موقع دیا اور مجھے سوچل میڈیا پر بات کرنے کا موقع دیا میں آپ کا اتحاد دیل سے شکریہ ادا کرتا ہوں سب سے پہلے بات کو یہ ہے کہ اجاز صاحب کے سنگولا میں کیا تبدیلی دیکھیں سنگولا میں تبدیلی ہم دیکھ نہیں سکتے اس لیے کہ سنگولین جس طرح تھے تو اسی طرح یہ بلکہ پہلے والے حالات سے بھی بہتر ہوتے جا رہے ہیں سنگولا میں کوئی تبدیلی میں نے نہیں دیکھی جناب اجاز صاحب آپ کو خود پتہ ہے اور آپ ہی جانتے ہیں تقریباً اکثر لوگ جانتے ہیں کہ سنگولا کے جو حالات دیا رہے ہیں اور خاص کر کے آج کل کے زمانے میں سنگولا اسی طرح کا اسی طرح یہ ہے جیسے پہلے تھا میری اس پوری عمر میں پپٹی سیوین یئرز میری ایج ہو گئی گیا اس پوری عمر میں صرف ہم لوگ کالی نعرے لگاتے رہے ہیں یہی عوام سنگولا میں تبدیلی کچھ نہیں دیکھی اور نہیں کسی چارسی لیڈر کو دیکھا کہ وہ سنگلین کے ساتھ کوئی مخلص ہے جل جلے میں جو ہمارے سکول تباہ ہوئے جو ہماری ڈیسپنسری ہیں مختصر بات کیا کہ ہمارا تعلیمی نظام ہمارے سکولوں کا وہ نظام اور ہماری سڑکوں کا وہ نظام ہماری ڈیسپنسریوں کا نظام ہم تمام اس عوام کا سنگولین کا خاص کر کے میں نے کچھ تبدیلی نہیں دیکھی بلکہ اس سے بھی بتر ہوتے جا رہے ہیں سکیر صاحب زندگی کے لمحات اور تلخ حقیقتیں کچھ ہمارے اور آپ کے سامنے آتی ہیں حاجی یعقوب صاحب جب ہمارے القے میں الیکشن لڑ رہے تھے تو راجہ سگیر صاحب سنگولہ کی قیادت کر رہے تھے اور حاجی یعقوب صاحب کے ہاتھوں کو مضبوط کرتے ہوئے نظر آئے پھر حاجی رشید صاحب کو جب ہم سنگولہ میں آتے دیکھتے تو راجہ سگیر صاحب حاجی رشید صاحب کے بھی ہاتھوں کو مضبوط کرتے ہوئے نظر آئے اور پھر مسلم لیگ نون کے تائر انور صاحب تب بھی راجہ سگیر صاحب جو ہے وہ صفحے اول میں رہے جب صفحے اول میں رہنے والے قیون صاحب کے لئے قیمتی گفت فرام کرنے والا شخص سنگولہ کی تعمیر یا سنگولہ کی ترقی یا سنگولہ کی پسمندگی کو دور کرنے میں کردار ادا کیوں نہ کر سکا سرے اصل میں بات کیا کہ سردار عبدال کے جن صاحب تو وہ بات سے ان کا تعلق تھا جب پہلے تھے تو مسلم لہ بھی ان کے پاس ہی تھا اصل میں شہسی لیڈروں میں سے میں آپ کے یہ بتا ہوں کہ سردار کے جن صاحب بہت اچھے شہسدان اور اچھے لیڈر رہے ہیں دوسری بات آجی یاکوب صاحب کا نام لیا آپ نے آجی یاکوب صاحب کو میری بات تھوڑی لمبی ہو جاتی ہے لیکن لمبی یہتنا کرتا نہیں ہوں اسی دفعہ جو وزیر عظام بنے تھے تو میں اس میں کچھ اکیچو بھی بات نہیںیا آجی یاکوب صاحب سے بھی آپ کنفرن کر سکتے ہیں جب آجیر شیر صاحب کو مسلم لی نون نے دیگت نہیں دیا مسلم لی نون نے دیگت نہیں دیا تو آجیر شیر صاحب نے ہم سے مشرہ کیا سب لوگوں سے مشرہ کیا کہ وہ ہماری پارٹی ہمارے قائدین مسلم لی نون یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب صدار خالد ابراہیم صاحب کے ساتھ کمپرومائز کہہ رہے ہیں اور ان کو ووٹ نے جیتوا ہے تو ہم لوگوں نے کہا کہ ہم ان کو ووٹ نہیں دیتے اس طرح میں نے اتجاد کیا اتجاد کر کے تو میں نے آجی یاکوب صاحب کا ساتھ دیا آجی یاکوب صاحب کو یحسن نے چوٹ پر لے کر کیا ہمارے تارک میں حمد صاحب ووٹ ہو گئے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے جناب صاحب نے علا مقام عطا فرمائے زبیر کاظری صاحب جو آج چال نون لی کو ہنڈل کر رہے ہیں سنگل ہے کہ میں سربرا بنے ہوئے ہیں میں تو یہ وہاں پر موجود تھے تو میں نے آجی صاحب نے جناب اجاد صاحب انہیں نے اپنی تقریب میں اوٹ کر مختصر بات آپ کو بتا رہا کہ انہیں نے اپنی تقریب میں اوٹ کر یہ کہا کہ میں گرز ہائی سکول اور سامنے ہائر سکنٹری سکول امن آڑی والا یہ دو پولنگ سٹیشن سے اگر میں جیت جاؤں سے پورے ہلکے سے ہار جاؤں سے مجھے افسوس کوئی نہیں جا آج تک میں ان دو پولنگ سٹیشن سے میں نہیں جیت سکا تو میں نے اپنی بات سے اتنا مختصر بات کی تھی کہ میں نے والا آجی صاحب میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ یہ دو پولنگ سٹیشن آپ کو جیت ماؤں گا اور انشاءاللہ آپ جیتیں گے تو اجاز جونس صاحب اس میں کوئی بڑی بات نہیں کرتا بڑی بات اللہ کو ناپسند ہے تو اللہ تعالیٰ نے میرا ساتھ دیا جب میں لوگوں کے گھروں میں گیا لوگوں سے ووٹ مانگنے کے لیے گیا تو وہ بھی ساری دنیا کو پتا ہے تاریخ صاحب کو پتا ہے اتاق صاحب کو پتا ہے کہ آجی صاحب کو میں نے وہ دونوں پولنگ سٹیشن جتوائے وہ میں نے جس دیکھے سے بھی جتوائے پولنگ سٹیشن جتوائے لیکن راجہ صغیر صاحب پولنگ سٹیشن جتوانے کے بعد بھی سنگولہ کی تقدیر بدلنے میں کی دار دار نہیں کر سکتا ہاں اسی بات میں آرہا ہوں اسی بات پر آرہا ہوں کہ آجی صاحب میں صرف اتنی بات ہے صرف اتنی بات ہے کہ اگر کوئی ان کو فون کرتا ہے یا کوئی ان کے پاس جاتا ہے تو وہ آگے سے تسلیف دیتے ہیں وہ کسی ووٹر کو محیوز نہیں کرتے کہ میں نہیں کرتا